اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا جس کا نام ہے رفا یدین کرنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں نا نبی نے حکم نہیں دیا یاد رکھ لیں اس کو کہتے ہیں قولی حدیث قول کہنا حکم یہ نہیں ہے یہ فعلی حدیث ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیسے ابھی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے نبی پاک نے یوں کیا میں نے سنا ہے نبی پاک نے یوں کیا مجھے بتایا گیا کہ نبی نے یوں کیا وہ یہ نہیں دکھا سکتا یہ جیل امبالا یہ نہیں دکھا سکتا کہ نبی پاک نے کہا ہو کہ رفا یدین کرو ہاں اوہ انجی یہ سوڑی دائی ہے یہ سارے مرے اور زندہ پہلوی بھی زندہ ہو جانا انجینئر صاحب سے ایک گالہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے میں بچے ترے سینے پہ چڑھ کے کہہ رہا ہوں میں تجھے دکھاؤں گا صحابہ کرام نے یہ بھی کہا ہے ہم نے دیکھا کہ نبی پاک نے رفا یدین نہیں کیا یہ حدیث بھی ہے اور میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ رفا یدین چھوڑ دو میں یہ بھی تمہیں دکھا رکو زہرہ صبر کرو خوش لوگ کہتے ہیں کہ اناف کے مسئلک میں رفا یدین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ارے بھئیہ تو اس میں غلط کیا ہے مسئلے پہ رہنمائی فرمائے یعنی حضور پاک کی نافرمانی ہے رفا یدین نہ کرنا جی دی 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 اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمائے رفا یدین کرو میں ایک لاکھ روپیہ نک دینام دوں فرمان تم دکھا دو اے رفا ہو آئی دی کہ حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمائے رفا یدین کرو تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا ہم کہتے ہیں آجا آجا رکو ذرا صبر کرو ہاں ہم کہتے ہیں آؤ یہ دیکھو یہ رفا یدین کا حکم دکھائیں جی دکھا دیا اور سلو کمار آئی تمونی او سلی اب آپ کے پاس کیممت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرس نے یہ جو نعوذ بلہ غلط نماز سکھائی کب انہوں نے توبہ کی یہ غلط نماز سکھانے سے رفا یدین کے بارے میں کوئی ایسی حدیث موجود ہے تادم مرک جی حضرت علی نے جب رفا یدین کا طریقہ سکھا دیا تو حضرت علی سے بڑھ کر سنت کا عامل کون تھا جامعہ ترمزی اور ابن ماجہ میں موجود ہے کہ حضرت علی علی علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سکھایا کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو رفا یدین کرتے رکو میں جاتے تو کرتے رکو سے سر اٹھاتے تو کرتے بس یہ ایک حدیث آپ کے پچاس شیطانی بسوسوں کا جواب دے گی جو آپ کو انفیوں نے ڈالے میں وفات تک ثابت کرو خلوہ راجدین سے ثابت کرو آخری نماز ثابت کرو آخری نماز تری سال بعد دی نماز بولا علی دی تا انتاثر امام ہے دس اون جاؤ ناس جو پرانے سوال ہے کہ بابیان کو زندہ ہو کوئی نمی پاک چھوڑو مسئلہ سیمنٹی بی رفل یدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ سوہ دو گھنٹے کے ویڈیو میں مرے ہوئے زندہ قیامت تک آنے والے سارے بسوسے ایک ایک کا جواب دی ہے الحمدللہ موسیقی